زیادہ تر بیماریاں ہمارے رات خود جاگنے اور دن میں سونے کی وجہ سے ہیں کہ زیادہ تر اکثریت جو پائے جا رہی ہے وہ دیر رات تک جاگتے ہیں چاہے وہ ہمارے جوان ہو کہ وہ موبائلوں کے اندر لگے رہتے ہیں ورشپ ہو اور کسی سے بات ہو تو یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے کہ راتوں کو جاگنا اور دن میں دس گارہ بارہ بہت تک سونا جبکہ اللہ نے رات آرام کے لئے اور دن کام کے لئے بنایا ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں ہو اللہ نے ہم سب کے دماغ میں ایک گلینڈ رکھا ہے جسے پائینل گلینڈ کہتے ہیں اسے انسانی جسم کا حیاتیات کی گھڑیال بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے بسری آساب سے منسلک ہوتا ہے یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جتنا ایک مٹر ہر روز عشق کے بعد یہ گلینڈ ایک مادہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے جسے میلیٹونین کہتے ہیں جو خون کی نالیوں میں بھیتا ہے اور جسم کو کینسر سے بچاتا ہے یہ صرف اندھیرے میں کام کرتا ہے اگر محض آنکھ ہی روشنی میں رہے جیسے کہ آپ موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں اور اندھیرہ ہوتا ہے تو ابھی یہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی پھر اگر آپ رات کو بھی روشنی میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو قدرتی ایکسین سے محروم کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کے آثار ختم کی اور روشن دن بنایا مدقسمتی سے ہم نے آج کل رات کے آثار کو دن کے نظر زیادہ کر دیا ہے کہ ہم رات بھر جاکتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں ہمارے آبا و اجداد جو رات کو جلد سونے اور جلدی جاگنے کے عادی تھے دن میں اور کینسر کا شکار نہ ہوتے تھے وہ ایسی کسی بیماری کا جن کا آج کل ہم سنتے ہیں کہ وہ راتوں کو ہمارے بزرگ بڑے آبا و اجداد جلدی سوتے تھے اور یہی سننا تھے جلد فکر کرنا سونے کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے اور صبح صویر فجر سے پہلے اٹھ جانا تحجد فجر اور اس کے بعد اشراق اس کے بعد سب کام دنیا بھی تو ہمارے آبا و اجداد یہ سارے کام کیا کرتے تھے ان میں ایسی بیماریاں نہیں پائے جاتی تھی آج کل فارمی مرگیاں پر تحقیق کی گئی ایک قدرتی طور پر پلنے والی جو مرگی ہوتی ہے جو جلدی سوتی ہے اور کھانے کے لیے جلدی جاگتی ہے جبکہ مسنوئی طریقے سے رکھی گئی مرگی کو کھانا رات کو جاگتا رکھ کر کھلائے جاتا ہے تیس پرسن کینسر مسنوئی طریقے سے پالی گئی مرگیوں کی وجہ سے ہوا جبکہ قدرتی طریقے سے پالی گئی مرگیاں کسی بھی بیماری سے پاک تھیں اللہ نے ہماری حفاظت کیلئے قدرتی ویکسین ہمارے اندر رکھی ہے اور اس کو استعمال ہم خود ہی نہیں کرتے تو اپنی جان پر نقصان ہم خود ہی اپنے اپر کرتے ہیں یہ گلینڈ اشرا کے فوراں بعد اپنا کام شروع کرتا ہے اور فجر سے دو گھنٹے پہلے تک جاری رہتا ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ فجر سے دو گھنٹے پہلے تک جو رات کا تیسرا پہر ہے اللہ نے ہدایت قرآن پر عمل کرنا ہمیں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو قرآن پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہمیں کینسر سے بھی بچا سکتا ہے اور ہمیں ایک زندگی صحت ون تندرست زندگی بھی دے سکتا ہے اور رات کو اگر ہم جاگے تو تیسرے پہر کے اندر عبادت تحجد زکر اسکار قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ بہت فائدہ مند ہے اور رات کو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دیر رات تک زیادہ تر ہمارے پرانے دل کے علاقے میں دیر رات تک لوگ جاگتے ہیں دکانیں کھلی رہتی ہیں دن نکلا رہتا ہے اور دن کے اندر دس گیارہ پہلے تک ایسا لگتا ہے جسا قبرستان سب سوئے پڑے رہتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے بے برکتی کا ذریعہ ہے